آج میرا اپنی دوست کے ساتھ پلان تھا سیری باہر کرنے کا اور آپ کو پتا ہے کہ جب سیری ناشتہ یا کھانے کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہم اندرولا ہو رہی جاتے ہیں اب ہم وہاں پہنچتے ہو گئے لیکن وہاں پر ہر ایک شوپ پر اتنا رشتہ ہے کہ ہمیں سیری ملتے ملتے بھی سیری کا ٹائم ہو جانا تھا اور مجھے بعد میں پتا چلا کہ آج تو سنڈے اور آپ کو پتا ہے سنڈے کو تو ہر جگہ ہی رشتہ ہوتا ہے اب ہم ایک ہی شوپ نظر آئی جہاں پر رش نہیں تھا تو ہم وہی پر بیٹھ گئے ہم نے ایک انڈا اور چنے کی پلیٹ منگوالی ایس یویئر مجھے گرم گرم نان توڑنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے میرا ہاتھ جل جاتا ہے پھر میں نے چنوں کو ٹیسٹ کیا اور اس کے ٹیسٹ کو میں اوبزورف کر رہی تھی مجھے تو اس کا ٹیسٹ پسند آئے لیکن جو جو ہی اوائل ختم ہو رہا تھا اس کا ٹیسٹ غائب ہوتا جا رہا تھا یہاں پر میری دوست کہہ رہی تھی کہ تم نے تو ایسے کیا ہی نہیں مطلب جب آپ فوڈ فلوگر بن جاتے تو آپ کا رییکشن دیرہ لازمی ہو جاتا ہے کومل کے کام چیک کرو اس نے ٹیشو مانگا اور ان کے پاس نہیں تھا پھر ان کو مجبوراً باہر سے لانا پڑا اب یہ چنے مجھ سے اور نہیں کھائے جانے تو میں نے کہا ہم آگے چلتے ہیں کچھ کھا بھی لیں گے اور چائے بھی پی لیں گے اب آگے ایک شعب تھی جن کے پاس پراتھے بھی تھے اور چائے بھی تھی تو ہم نے چائے بھی منگوالی اور ساتھ میں آلو والے پراتھا اور انڈے والا پراتھا منگوالیا اس سے شعب میں بہت سارے مزدور سہری کرنے کے لیے آئے تھے اور آپ یقین کریں پتہ نہیں کیوں مجھ سے ان کو دیکھا ہی نہیں جاتا مطلب بچارے گھروں سے دور یہاں پر مزدوری کرتے ہیں اور پھر افورڈ نہیں